دوست اللہ حسنگار کردگی بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے سال اپنے ادارے کے لیے پروگرم نہ کر سکے کیونکہ اس دوران ہمارے سینئر نائب صدر چودری سحیر عزیز صاحب کے بڑے بھائی چودری ندیم صاحب وفاق کا گئے آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارد احمد میں جوڑا تعافیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک مرضی ہے کہ اب یہ پروگرم ممکن ہوا ستمبر دوہزار ساتھ کو مہانہ اجلاس ہوا جس میں تمام مہبران نے شرکت کی طلابت قرآن پاک کے بعد بات کی گئی اور حد کیا گیا کہ ہم سب ملکر اس مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا سے کوشش کرتے رہے گئے اکتوبر دوہزار ساتھ گزشتہ ماہ کی کاروائے پر سوچ بچاتی گئی اور کچھ عملے اقدامات اٹھائے گئے نومبر دوہزار ساتھ میں ادارے کی تعمیر کے حوالے سے تبادلائی فیال کیا اسی مہینے کچھ لوگ صحابہ سے ایک بابا کو اولڈ ہوم چھوڑ کر گئے ان کی ٹاگ میں سخت تک لیت تھی چل بھی نہیں سکتے تھے ان کی بہتری علاج مالجہ اور حدمت بھی کی اور اب وہ ٹھیک ہیں دسمبر دوہزار ساتھ میں تمام ممبران کا مہانہ اجلاس ہوا اور اسی مہینے میں ادارے کی چار دیواریں کوئی اور کے بھی لگوئے جنبری دوہزار آٹھ میں مخترمان دوکٹر آسیا صاحبہ دوبائی میں تھی تو مارچ دوہزار آٹھ کے اس اجلاس میں انہوں نے اپنی خامد اور بچوں کا انتہائی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ادارے کو پورے چوبیس گھنٹے کی سرویز دی اور ممبران کا بھی انہوں نے خصوصی شکریہ دار کیا کہ آپ میری ایک آواز پر لب دائے کہتے ہیں باقی جناب مسلم صاحب نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیتے تھے اور دیتے ہیں بلکہ ڈونیشن کے لیے بھی بہت بھاگ دور کرتے ہیں ان کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں دوسری خاص بار آج ہمارے ادارے میں ایک نئی ممبرشپ کے لیے جناب حاجی خالد صاحب شکر گزار ہیں جن کا تعلق یوکے سے ہے وہ مضبط سوچ لے کر آئے ہیں اور ادارے کے لیے نیک ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا میں ادارے کے جتنی کنسٹرکشن ہیں اس کے لیے فانس اپنی نگرانی میں لے کر آوں گا اپریل دوہزار آٹھ میں صحابہ سے ایک لڑکا اسمت ایک آدمی کوئی چھوڑ کر گیا تھا اس کی پنڈلی کا فریکچر تھا اور دوسرے لڑکے کا نام دانش تھا جس کی ران کی ادارے کی ممبران نے بھرپور کوشش سے دونوں کا آپریشن بھی کروایا دونوں لڑکے ٹھیک ہو گئے تمام ممبران نے ایک دوسرے کو مبارک باردی خدا تلہ کا شکریہ دا کیا اور ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کی مئی دوہزار آٹھ دانش نامی لڑکا جس کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا ٹھیک ہونے کے بعد جب اچھلے پھرنے لگا تو پھر ادارے نے اس کے وارسوں کی تلاش بھی شروع کی اس کے والد کا نام مرزا منیر حسین تھا ہم نے دانش کو اس کے وارسوں کے حوالے کیا دانش کے گھر والے بہت ہی خوش ہوئے اور ادارے کی اس کارکرتگی پر تمام ممبران بہت خوش ہوئے اور خدا تلہ کا شکریہ دا کیا جون دوہزار آٹھ میں سیون سبتال والوں نے ایک لاوارس بابا جی جمال دین کو ہمارے ادارے میں بھیجا ایک ماہ تک ادارے نے ان کی خدمت کی چونکہ وہ بہت کمزور اور لاغر تھے اس وجہ سے وہ جلد ہی اللہ کو پیاری ہو گیا اس کے کفن دفن کا انتظام بھی ادارے میں سال انجام دیا جولائے دوہزار آٹھ خانیوان کا ایک آدمی جو ذہنی معذور تھا ایکسیڈن سے اس کی ٹانکی ہڈی ٹوٹیو تھی اس کا آپریشن سیول حسطال سے کروایا گیا اب وہ بلکل تندرست ہے اور چلتا پھرتا ہے چودہ اگست دوہزار آٹھ تمام ممبران نے شکر کی جشن آزادی کا دن بزرگوں کے ساتھ بڑے بھرپور انداز سے منایا گیا اور بزرگوں میں مٹھائی بھی تقسیر کی گئے پچیس اگست دوہزار آٹھ شام آٹھ بجے مسرد بی بی جو پندرہ سال سے اپنے میعہ کے ظلم و ستم سے تنگا کر گھر سے نکلی اور ڈھونٹے ڈھونٹے ہمارے پاس ادارے میں پہنچی ہم نے اس کو سہارا دیا وہ اپنے میہ کے والوں کے پاس بھی گئی مگر انہوں نے بھی اسے پاس رکھنے سے انکار کر دیا بوجھ سجد اس کے بھائی نے بھی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اپنے خالوں کے پاس گئی مگر انہوں نے بھی اس کو سہارا نہ دیا اور پیپلز ویل فیر سوسائٹی نے اس کو سہارا دیا پچیس اوگست ہی کی کو ایک شخص مظہر حسین ورد محمد نظیر جواب ڈاکینٹ میں ملازمت کرتا ہے ایک خاتون کو میڈن کے پاس لے کر آئے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے آفیس کے سامنے پی سی او پر بیٹھا تھا کہ یہ عورت روتے ہوئے وہاں آئی اس کے گھارونوں سے رابطہ کیا مگر انہوں نے اس کو سہارا نہیں دیا مجھے آپ کے ادارے کا پتہ چلا تو میڈم میں اس خاتون کو آپ کے یہاں لے آئے ستمبر دوہزار آٹھ میمبران کی میٹنگ ہوئی اس مہینے لینٹر کی ضرورت محسوس کی گئی اور یہ تہ پایا کہ ستمبر میں ہی انشاءاللہ لینٹر کا کام ختم ہوگا اکتوبر نومبر دوہزار میں لینٹر پڑا تمام میمبران نے دعای خیر کی اللہ کا شکریہ دا کیا اور ادارے کی ترقی کے لیے دعا کی گئی نومبر دوہزار آٹھ آٹھ سائیس تاریخ کو اجلاس پھلایا کیونکہ تین بزرگ بہت بیمار تھے یہ ہنگامی اجلاس تھا انہیں زیولہ سکتال سے چیک کروایا اور ان کا علاج بھی کروایا اور وہ صحتیاب ہوئے دسمبر دوہزار آٹھ چار تاریخ